حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور اس سے جس وقت وہ بچ نکلے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عظمت عطا فرمائی اپنے منتحہ کمال پر پہنچے اب وادی تور میں پیچا پڑ گیا رب کے ساتھ رب کریم نے کہا فَقْلَانَ عَلَيْكَ وَجُوتِ اُتَارُو اِنَّكَ بِالْوَعَدِ الْمُقَدَّسِ تُوَا آپ توا کے عبادی مقدس میں کھڑے ہیں اس جگہ ایک بیس ہے بڑی جلچر عام طور پر لوگ جنازوں میں جوتوں سمیت جنازے پڑھنے لگ جاتے جنابِ مولا مرتا نے اسے کے تفسیر کی ہے اور اس کو امام قاضی کرتبی نے لکھا ہے اپنے احکام القرآن کے اندر وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ تھا حضرتِ مولا مرتا فرماتے ہیں بعض منوں نے ایک دعا مانگنی تھی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وعلل وعلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی کا دعا مانگنے میں آج جی کو دخل ہے اور آج جی جوتا اتارے بغیر پوری نہیں ہوتی پہلے جوتا اتار بندے کی مقصرت کی دعا کرنے لگا ہے جوتا پہنا ہوا ہے جنازہ پڑھنے آئے یا گیم کھیلنے آئے یہ کرکت ہے یہ نماز ہے جوتا اتار ایک مرتا مطاف میں مکہ شریف ثواف کر رہے ہیں تو ایک مولانا جو تھے آگے جوتے پہنے گئے تو جوتا اتارو یا تو موسیٰ علیہ السلام کے لی حکم ہے بچوں سے باتیں کر رہے ہو یہ کہانیوں کی کتاب ہے یا قانون کی کتاب ہے عقیدے کی کتاب ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اس میں تیرے لئے اور میرے لئے کیا ہدایت اگر ہدایت نہیں دی تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا ہدایت ہے یہ کس طرح ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو انڈیریکٹ میتڈالی آف ٹیچنگ کہتے ہیں برائے راست نہیں پڑھاتے کہتے ہیں جمیل آتمہ اس نے بریف کیس لے کر کے جا رہا ہے اس نے اپنا پاسپورٹ اور اپنا شراختی کارڈ اور ٹکٹ اس نے اس طرح ٹھالا ہے اس نے چل پڑا ہے اس نے ٹکسی پکڑی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کہانی بیان کر رہے ہیں مطلب جانا ہو تو یوں ٹکٹ لیا کرو یوں بریف کیس میں ڈالا کرو یوں شراختی کارڈ کو محفوظ کیا کرو یہ انڈیریکٹ میتڈالی آف ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں یعنی رب سے بات کرنی ہو جس نے موسیٰ علیہ السلام کہے ہیں اس رہے جا اس میں مولانا کہنے لگے یہ تو وادی تور کیرانمائی ہے وادی تور میں جانا ہو تو میں نے کہا مولی صاحب اگر آپ نے علوم پڑے ہوتے کبھی یہ جرد نہ کرتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یہ جو انہ آیا ہے یہ کیوں آیا ہے سمجھتے نہیں سمجھتے کشتی لڑنے والا سمجھتا ہے یہ کون سا داؤ مارا ہے ایک نائی ہے اجامت بنا رہا ہے اس کو پتا یہ جگہ لگ جائے تو زخمی کر دیتا ہے اس طرح مارا جائے تو آدمی کی اجامت خلاب ہو جاتی ہے اس طرح قرآن جو ہے نا یہ صاحب فن آدمی چانتا ہے انہ کیوں آیا ہوا ہے یہ انہ جو ہے یہ جملے مستانفے کے علامت ہے جملہ مستانفہ ہے جملہ مستانفہ کس مقصد کے لیے آتا ہے آپ لوگ جتر سیاد پڑھتے ہیں آپ کے اس دارلوم میں بڑا خاصا اس وقت کام ہو رہا ہے یہ فنی کتابوں کی بیس ہے جو جملہ مستانفہ تھا سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے یعنی ایک سپوزد قویسچن انڈرسٹوڈ قویسچن ایک سیاکو سواق سے کانٹیکس سے سوال سمجھ میں آتا ہے اس کا جواب یہ نہیں چاہتا یہ سوال کرے تو جواب دو کہ جو اس کی پیشانی پر سوال کی ریل چل رہی ہے نا اس وقت آپ اپنے جلوں پر ہاتھ رکھیں کئی باتیں آپ نے سوچی مجھے جو ہی پتا چلا تو اس پر بم مارا ہے اڑ گیا ہے وہ سوال ہے کے نہیں آپ کے پیشانی پر سے نظر آرہا کہ آپ یہ سوال کر رہا چاہتے ہیں آپ کو یہ کنکوش بات پیدا ہو رہے ہیں تو میں بغیر پوچھنے کے اس کا جواب دے رہا ہوں یہ راب دیکھتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دل دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ کس مقصد کے لیے جوتا اتاروں قرینہ تو کوئی جوتا اتارنے کا نہیں یہ ایک سہرہ ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے سدلاق علاقہ ہے کانٹے ہیں پتھر ہیں نکیلے پتھر ہیں پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں رات کا سما ہے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا سردی سے ٹھٹر رہے ہیں آزاز سن ہو رہے ہیں یہ موقع جوتا اتارنے کا ہے سوال پیدا ہوا راب کہتا انہ کا بالباد المقدس دعا اور جوتا اتارنے کی اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جگہ مقدس ہے اب اس کو ریشنلائز کس طرح کیا اس کی تعلیم کس طرح کی ہے مجھے کیا بیان کیے جگہ کا مقدس ہونا اب مولانا اس لیے بات پہ ہو جائے گی جوتا اتار علت حکم کیا ہے کا جگہ کا مقدس ہونا علت حکم جہاں پیدا ہو جائے گی اس حکم نافذ ہو جائے گی علت حکم کیا ہے جگہ کا مقدس ہونا حکم کیا ہے جوتا اتارو جگہ مقدس ہے علت حکم پیدا ہو گئی ہے حکم یا جوتا اتار مولوی صاحب اتار